جنید کا ایک بہت گہرا اور بچپن کا دوست تھا ایک دن جنید اور اس کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی اور لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ جنید نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا جنید گھر گیا اس نے پسٹل اٹھایا اور آ کر اس دوست پر جو ہے وہ فائرنگ کر دی اب ہوا کیا کہ دوست موقع پر جو ہے وہ فوت ہو گیا پولیس آئی جنید کو پکڑ کر لے گئی جنید پر قتل کا کیس کر دیا گیا اور کیس چلتا رہا چلتا رہا تقریبا ڈیڑھ دو سال جو ہے وہ کیس چلتا رہا جنید قتل کے مقدمے میں جیل کے اندر تھا اب پیچھے سے جنید کی دو بہنیں تھیں وہ یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر رہی تھی ان کے خواب کیا تھے کہ ایک کا خواب تھا میں ڈاکٹر بنوں گی ایک کا خواب تھا کہ میں انجینئر بن کر جو ہے وہ اپنے والدین کا سہارا بنوں گی جنید کے بوڑے والدین تھے آہستہ آہستہ بیٹے کے غم میں پہلے والدہ فوت ہوئی پھر اس کے بعد والد بھی فوت ہو گئے بینوں نے اور گھر والوں نے جتنی جمع پونجی اکٹھی کی ہوئی تھی وہ ساری جنید کے کیس پر لگا دی لیکن ایک دن جنید کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا سنا دی گئی اب پیچھے سے بینے جو ہے وہ ایسے کام پر مجبور ہو گئی جو اگر جنید کے سامنے ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا میں اس پر کلاب نہیں کر رہا کہ ان لڑکیوں کا یونیورسٹی پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے میں فقط آپ کو چیز جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک گھر تباہ کیسے ہوا آپ نے اس پر غور کرنا ہے اب جنید کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی بینوں نے غلط طریقے سے پیسے اکٹھے کر کے بائی کا کیس لڑنے کی کوشش کی لیکن سزائے موت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکی اب بینوں کی عمر زیادہ ہو رہی ہے کوئی بھی ایسے گھر کے اندر رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہے جہاں نہ والدین کا سایہ ہے نہ بائی جو ہے وہ سر پر موجود ہے بائی جیل کے اندر ہے اور بینیں ایسا کام کرنے پر مجبور ہیں جن کی اخلاق کی شرع کسی بھی لحاظ سے اجازت نہیں دی جا سکتی جنید کو جب پھانسی کی سزا سنا دی گئی تو بھلا کیا ہوا اس حالت کے اندر جنید جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اچانک اس نے اپنے آپ کو جھٹکا دیا اور ادھر ادھر دیکھا تو وہ اپنے گھر کے اندر ہی موجود تھا یہ تھا ایک شخص کا خیال کہ میں آگے کیا کرنے والا ہوں اور اس نے رکھ کر جب اس کا انجام سوچا تو وہ اپنے گناہ سے باز آ گیا اور جا کر اپنے دوست سے معافی مانگ لی اور جو ہے وہ پھر دوستوں کی طرح رہنے لگ گئے تو ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی آپ قدم اٹھانے لگیں تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر اتنا ضرور سوچیں کہ میں اگر یہ کام کر دوں گا تو اس کے بعد میری زندگی میں کیا ہوگا اور پیچھے میرے بوڑے والدین کا کیا بنے گا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میرے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو اگر میں ایسا کام کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا تو ان کا کیا بنے گا اگر جنید کی طرح آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ ایسا کوئی بھی غلط اقدام اٹھانے سے بچ جائیں گے اور آپ کے اس غلط اقدام اٹھانے کی وجہ سے پیچھے جتنے لوگوں کو مصیبت اور پریشانی آنی ہے وہ بھی اس سے بچ جائیں گے